اس کی ہماری کرائے مشتوری کے جو مجرم ہیں ان کو آپ انسان تو نہیں کہو گے بلہی آپ ان کو کچھ بھی کہو دوستو پاکستان کے اس صدور علاقے میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جس کا نام تھا سائرہ پروین دراصل دوستو سائرہ پروین کا کینسر کی وجہ سے دھیان تھو چکا تھا دوستو اس کے پریجن اسے قبرستان کے اندر دفن کر دیتے ہیں اور اگلے دن جب اس کے پریجن اس کے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دوستو جب وہ قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ دوستو جب وہ قبر کے اندر دھیان سے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ سائرہ پروین جس کی لاش ہم نے ایک دن پہلے ہی اس قبر کے اندر دفنائی تھی وہ لاش وہاں پر موجود نہیں تھی دوستو اس کے پریجن جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو چلانا شروع کر دیتے ہیں آنن پانن میں وہاں پر پولیس کے کچھ جوان پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی اس قبرستان کی دیکھ ریک کرنے والا ایک مزرگ بھی وہاں پر پہنچتا ہے دوستو پولیس والے اس معاملے کی جانچ کرتے ہیں اور اس قبرستان کے رکھ والے سے یہ پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو دوستو قبرستان کی جو دیکھ ریک کرنے والا رکھ والا تھا وہ انہیں جواب دیتا ہے کہ اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے لیکن کل رات کو میں نے یہاں پر دو لوگوں کو ضرور آتے ہوئے دیکھا تھا پولیس ان دونوں لوگوں کی چھانبین کرتی ہے اور آخر کار وہ ان کے گھر کا پتہ نکال ہی لیتی ہے پولیس کے نوجوان اس گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو دوستو انہیں ایک ایسا منظر وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں دراصل دوستو اس گھر کے اندر جہاں پر وہ ان کو پتہ لگتا ہے جس گھر کا ان کو پتہ ملتا ہے اس گھر کے اندر ایک بوری لکھی ہوئی تھی اور دوستو اس بوری کے اندر ایک لڑکی کی لاش بھی رکھی ہوئی تھی دوستو جب پولیس کرمی اس بوری کو کھولتے ہیں تو انہیں اس کے اندر جو لاش ملتی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ سائرہ پروین کی ہوتی ہے اور دوستو اس سائرہ پروین کے کچھ آزا یعنی جسم کے کچھ انگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں پولیس اس معاملے کو دیکھ کر اور ڈر جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ اور زیادہ پولیس کو چنچت کرنے والا ہوتا ہے دراصل دوستو سائرہ پروین کے جو انگ گائب تھے انہیں بھی اب پولیس ہی کو دھونڈنا تھا اور پولیس کو پتہ لگانا تھا کہ جو انگ سائرہ پروین کے گائب ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں دوستو پولیس کے لیے یہ ایک حیران کر دینا والا معاملہ تھا اور پولیس اس کی جانت میں دوبارہ سے جڑ جاتی ہے اور گھر کی پھر سے تلاشی لینا شروع کر دیتی ہے دوستو پولیس کو کلاسی کے دوران میں پتہ چلتا ہے جو اس دھر کی رسوئی تھی اس گھر کا اندر ایک پتیلے کے اندر کسی چیز کا میٹ تیار ہو رہا تھا اور میٹ بن رہا تھا دوستو پولیس اس میٹ کو جب لیبریٹری کے اندر جانچ کے لیے بھیجتی ہے اور وہاں سے جو خبر نکل کر آتی ہے وہ پولیس والوں کو حیران کر دیتی ہے اور چونکہ دیتی ہے کیونکہ دوستو وہ میٹ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی سائرہ پربین کا تھا جو ایک دن پہلے قبرستان کے اندر دفن کی گئی اب پولیس کی باری آتی ہے کہ پولیس ان دونوں مجرموں کو کوٹ کے اندر پیش کرے دوستو ان دونوں مجرموں کو کوٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے اب یہ بات جج کے لیے بھی حیران کر دینے والی تھی دراصل دوستو پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے جس کی بنا پر ان دونوں بھائیوں کو ان کے جرم کی سزا مل سکے کوٹ میں بیٹھنے والا جو جج تھا اس نے قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور کچھ انے دھاراؤں کی بنا پر ان کو دو دو سال کی سزا اور پچاس پچاس ہزار روپے کا جرمانہ ان پر ٹھوک گیا دوستو ان کو دو دو سال کی سزا دی گئی اب ان کی باری تھی کہ وہ اپنی دو دو سال کی سزا کو جیل کے اندر کھاتے دوستو وقت بیٹھ گیا اور وقت گزر گیا دو دو سال بھی ان کے پورے ہو گئے اور پچاس پچاس ہزار روپے بھی انہوں نے جرمانہ بھر دیا دو ہزار تیرہ کے اندر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور دو ہزار تیرہ سے ایک سال کے بعد یعنی دو ہزار چودہ میں ایک بار پھر یہ مسئلہ اٹھتا ہے کیونکہ دوستو اسی پنجاب کے علاقے صدور علاقے میں ایک بار ان کے گھر سے بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی لوگوں کو سمجھنے میں دیر نہیں ہوئی وہ فوراں سمجھ گئے کہ پھر انہوں نے یہی کام شروع کر دیا ہے ان کے گھر میں گئے اور انہوں نے دوبارہ سے جانچ پردال کی لیکن انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا پولیس والے اور جب گاؤں کے لوگ ان پر زیادہ دباؤ دیتے ہیں تو وہ لوگ اس چیز کو سرکار کر لیتے ہیں کہ انہوں نے پھر سے یہی کام شروع کر دیا ہے اور دوستو پولیس کو وہاں پر ایک بچے کا کٹا ہوا سر بھی ملتا ہے ان کے گھر پر دوستو پولیس اس چیز کی جانکاری گاؤں والوں سے لیتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس بچے کی موت دو دن پہلے ہی ہوئی تھی دوستو پولیس کے لیے یہ معاملہ پھر سے ایک بار پریشان کر دینے والا تھا چونکہ دوستو اس بار اس بچے کا صرف وہاں پر سر ملاتا اور باقی انگ دھائب ہے دوستو پولیس والوں کو اس چیز کو پتا کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا کہ انہوں نے اس کو ہو نہ ہو کھایا ہوگا اس گوشت کو اس کے انگوں کو کھایا ہی ہوگا دوستو پولیس والے ان کی رسوی میں دوبارہ جاتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو وہاں پر پھر سے میٹ ملتی ہے دوستو پولیس والے اس کی چیکنگ کراتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ میٹ کسی اور ہی نہیں بلکہ اسی بچے کی ہے جس کا سر وہاں پر کٹا ہوا ہے دوستو پولیس والے پھر سے ان دونوں مجرموں کو دونوں سگے بھائیوں کو کوٹ میں پیش کرتی ہے اور ایک بار پھر سے پاکستان کی کورٹ میں بیٹھنے والے جج کے لیے ایک حیران کر دینے والا معاملہ تھا کیونکہ دوستو پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون ہی نہیں تھا جس کی بنا پر ان دونوں مجرموں کو ان کے جرم کی سجا دی جا سکے پر دوستو اس بار کورٹ میں بیٹھنے والے جج نے ان کے ساتھ سخت کاروائی کرتے ہوئے ان کو بارہ بارہ سال کی سجا سنائی دوستو ابھی وہ دونوں مجرم پاکستان کے جیل میں بند ہیں اور دوہزار پچیس میں ان کو رہائی ملنے والی ہے دوستو اس کہانی کو سنانے کا عدیشت ہے کسی کو ٹھےس پہنچانا نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو جاگرو کرنا ہے دوستو اور ان دونوں مجرموں سے جو ایک خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں نے اب تک ایک سو بیالیس لوگوں کو ان کی قبروں سے کھود کر ان کی قبروں سے نکال کر ان کے گوشت کو کھایا تھا دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دن ایک نئی اور چونکہ دینے والی کرائیم سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے ہماری خبر دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے میں وات آز تک چینل کو اور شاتھ میں دبائیے بیل آئیکن